نحمدہ و نصر لیالا رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اسلام اکنفو کے موزن ناظرین آج ہم آپ کو خواب میں بلی دیکھنے کے مطلق مکمل اور جامعہ تفصیل سے آہکا کریں گے آج ہم آپ کو خواب میں بلی دیکھنے سے مطلق کوشش کریں گے کہ ہر موزو کو ہٹ کریں ہر موزو سمطلق آپ کی تعبیر بتائیں حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خواب میں بلی دیکھنا فسادی چور ہے اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ بلی اس کے گھر میں آئی ہے اور وہ اس بلی کو جانتا ہے یعنی معروف بلی ہے تو معروف چور اس کے گھر میں آئے گا اور اگر نامعلوم بلی دیکھے تو نامعلوم چور ہوگا اور اگر دیکھیں کہ گھر سے کوئی چیز کھا گئی ہے بلی یعنی آپ کے گھر سے کوئی چیز کھا گئی ہے تو مطلب چور آپ کے گھر سے کوئی چیز لے جائے گا اسی طرح اگر دیکھیں کہ بلی کو خواب میں مارا ہے تو دلیل ہے کہ چور کو مارے گا اسی طرح آپ اس کو بتاتے چلیں کہ خواب میں بلی مارنے سے مطلب یہی ہے کہ خواب میں چور کو مارے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھیں کہ بلی کا گوشت کا ہے تو دلیل ہے تو اسے چور کا مال حاصل ہوگا اگر اسی طرح دیکھیں کہ بلی سے اس کی جنگ کرتا دیکھیں یعنی بلی اور اس کا مقابلہ ہو اور بلی اسے خراش ہو یعنی بلی اسے کوئی خراش پہنچا دے زخم پہنچا دے تو بیمار ہوگا اگر بلی کو مغلوب کیا ہے تو دلیل ہے کہ بیماری شفایاب ہوگا اور گھر بلی نے اسے کاٹا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی بیماری دراز ہوگی یعنی اس کی بیماری طویل ہوگی بعض خواب کی تعبیر بتانے والے اہل تعبیر نے بیان کہا ہے کہ بلی تعویل میں خادم ہے حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بلی کو خواب میں صبح کے پہلے حصے میں دیکھے گا تو وہ چھے روز تک بیمار رہے گا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بلی کو خواب کو چھے وجہ سے دیکھا جاتا ہے نمبر ایک چور نمبر دو چول خور نمبر تیر نوکر نمبر چار بیماری نمبر پانچ مہربان عورت نمبر چھے حاسد نمبر ساتھ لڑائی اور جھگڑا اسی طرح اول اگر ہم بلی کو خواب میں دیکھنے سے متعلق بیان کریں تو یہ عموماً حاسد جور جھگڑا کرنے والے لڑائی جھگڑا ہی ہے سے متعلق لے جاتا ہے خواب میں بلی دیکھنا کوئی اتنا اچھا خواب نہیں ہے اگر آپ کو بھی کسی بھی خواب کی متعلق تابع چاہیے تو آپ ہماری ساتھ کومٹ بوکس میں لازمی کمٹ کریں تاکہ ہم آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے خواب کے متعلق معلومات دے سکیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے تو لائک کیجئے ہماری ویڈیو کو اور سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو تاکہ آپ کے لئے مزید اچھی سے اچھی ویڈیو تصلاح سکیں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر و اور آپ کو دین و دنیا کی تمام بھلائیت فرمائے آمین یارب العالم